دو سو سیزن تھری کی اپیسوڈ نمبر ٹین کے آغاز میں علیمہ سلطان اسلحان خاتون اور چلپان کلینوں کے کام کے سلسلے میں ہانلی بزار میں موجود ہوتی ہیں علیمہ سلطان اسلحان خاتون کو کہتی ہے کہ آج ہم نے کلینوں کے نمونے ہر حال میں تیار کرنے ہیں پھر اسلحان کہتی ہے اگر ہم شام تک کام کرتے رہے تو نمونے تیار ہو جائیں گے اس پر علیمہ سلطان کہتی ہے کہ آج شام قبیلے میں جرگہ ہے اس لیے ہمیں جلدی جانا ہوگا یہ سنکر چلپان خاتون کہتی ہے کہ علیمہ سلطان اگر آپ چاہیں تو اسلحان خاتون کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں آج رات وہاں کام جاری رکھ کر نمونے بنا سکتی ہیں پھر اسلحان چلپان کو کہتی ہے کہ میرے بابا کو پتا نہیں اس لیے میں کائی قبیلے نہیں جا سکتی اس پر چلپان کہتی ہے کہ میں ان کو بتا دوں گی ہمیں آج راتی نمونے تیار کرنے ہیں اس لیے تمہیں علیمہ سلطان کے ساتھ جانا چاہیے ناظرین چلپان خاتون اورال کے منصوبے کے مطابق اسلحان خاتون کو علیمہ سلطان کے ساتھ بیجنا چاہتی ہیں پھر علیمہ سلطان کہتی ہے کہ آج رات اسلحان کائی قبیلے کی مہمان ہوں گی دوسری جانب حضرت ریان ارترول سے کہتا ہے کہ حضور ندی کی تیہ میں بہت زیادہ سونا ہے لیکن اس سونے کو نکالنے کے لیے بہت میند کرنی ہوگی پھر ارترول کہتا ہے کہ استال حضرت ریان آپ کو سونا نکالنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے بزار سے لے لیں اور جا کر سونا نکالیں اتنے میں بمسی خوش نظر آتے ہوئے ارترول کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں بھائی ترگت کو ملنے گیا تھا اور ترگت بھائی تو کافروں کے خلاف چال چل رہے تھے ترگت کے مکے سے میرا چپڑا تو ٹیڑا ہو گیا ہے لیکن دیکھو تو صحیح ترگت نے چپکے سے میرے تھیلے میں کیا ڈالا ہے اس کے بعد بمسی خات اور آلہ نکال کر ارترول کو دیتا ہے اس کے بعد وہ خات اور آلہ آرٹک میں دیکھ کر کہتے ہیں کہ ارترول صاحب یہ ایک خفیہ خط ہے لیکن اس سالے کے ساتھ اس کو حل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا پھر ارترول کہتا ہے اس خط کے بعد اب شک کی کوئی گنجیش نہیں کہ سیمون ہی بیفتسمہ یا یا ہے دوسری جانب حانلی بزار میں حلیمت سلطان اور اسلحان خاتون ارال کے پاس آتی ہیں اور اسلحان ارال سے کہتی ہے کہ آج رات میں حلیمت سلطان کی مہمان بن کر کائے قبیلے جانا چاہتی ہوں کیونکہ وہاں جا کر کچھ کلینوں کا کام نبٹانا ہے اس پر ارال کہتا ہے کہ اسلحان تم کائے قبیلے جا سکتی ہو اور اب کائے قبیلہ بھی ہمارے خاندان کی طرح ہے اور وہاں سے اسلحان اور علیمت سلطان کے جانے کے بعد باتوحان ارال سے کہتا ہے کہ اگر اسلحان بھی اس کافلے میں ہوئی تو ہم کیا کریں گے تو پھر ارال کہتا ہے کہ اگر اسلحان بھی اس کافلے میں ہوئی تو کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا یہ سن کر باتوحان کو بہت حسا آتا ہے کیونکہ باتوحان اسلحان سے محبت کرتا ہے اور ارال کے سامنے اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتا اسی دوران چلپان خاتون حاجہ تریان کو حالی بزار میں دیکھ کر ارال سے کہتی ہے کہ یہ آدمی ابھی تک زندہ ہے پھر ارال کہتا ہے کہ تم اس آدمی کو کیسے جانتی ہو اس پر چلپان کہتی ہے کہ حاجہ تریان سونا نکالنے کے استاد ہیں جب میرے بابا گورنر تھے تو حاجہ تریان نے میرے بابا کو کہا تھا کہ سونا نکالتے ہیں لیکن میرے بابا نہیں مانے یہ سن کر ارال حیران ہو کر کہتا ہے کہ ارطرول نے اس کی زندگی بچانے کے لیے خود کو مشکل میں ڈالا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ارطرول اس کے بارے میں جانتا تھا پھر ارال باتوحان کو کہتا ہے دوسری جانب پتروس حسن کے روب میں کائی قبیلے میں ارطرول سے کہتا ہے کہ حضور آپ کے جانرل کی کھالیں پسند آئی ہیں اور حضور سیمون سے بچ کے رہیں سیمون چھوٹے چھوٹے حسان کر کے بہت زیادہ منافق کماتا ہے پھر ارطرول کہتا ہے کہ یہ کام تو سارے تاجر کرتے ہیں پھر پتروس کہتا ہے لیکن سیمون مختلف ہے وہ اپنے شراکتداروں کو جگہ جگہ تباہ کر کے ختم کر دیتا ہے یہ سنکر ارطرول غصے سے کہتا ہے کہ سلمان شاہ کا بیٹا ارطرول اپنے دشمنوں کو دفن کر دیتا ہے دوسری طرف چودار قبیلے میں ارطرول اپنے سپاہ کتلوجہ سے پوئیتا ہے کہ جس دن تکتامش کی موت ہوئی تھی اس دن کون کون سی خواتین کام پر تھیں اس پر کتلوجہ کہتا ہے کہ بہت سی خواتین تھی لیکن سب خواتین ابوکے خاتون کے مطاد تھیں پھر ارطرول کہتا ہے کہ ابوکے خاتون کہاں ہے پھر کتلوجہ کہتا ہے کہ چلپان کے کسی کام کے لیے کافی وقت سے یہاں سے چلی گئی ہیں پھر علیار غصے سے کتلوجہ کو کہتا ہے کہ ابوکے خاتون کو تلاش کرنا ہے پھر کتلوجہ کہتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی گئی ہے میں ڈونڈ لوں گا اسی دوران کتلوجہ کے جانے کے بعد جاندار علیار کے خیمے میں آتا ہے علیار جاندار سے کہتا ہے کہ بابا آپ اس وقت تشریف کیسے لائے ہیں تب جاندار کہتا ہے کہ بیٹا علیار میں اسلحان کی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں لیکن میں اسے اپنے سے زیادہ دور نہیں بیجنا چاہتا کائی ہمارے پڑوسی ہیں اسلحان کائی قبیلے کی بہو کے طور پر مناسب ہے کائی قبیلے میں آرتکبی ترکت کی طرف سے بیجے جانے والے خط کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی اس کے بعد پریشان ہو کر خط رکھ دیتے ہیں یہ دیکھ کر عساق آرتکبی سے اجازت لے کر وہ خط دے کر کہتا ہے کہ عزو یہ لاتینی زبان ہے پھر عساق آلہ کی مدد سے خط پڑھ کر کہتا ہے کہ ابو نکاش اگلے مہینے آنسو چٹان پر اس کا درد ٹھیک ہو جائے گا یہ اس جسوس کی طرف سے ایک کوڈ وارڈ ہے یہ سن کر آرتکبی حیران ہو کر عساق سے کہتے ہیں کیا تمہیں لاتینی زبان آتی ہے اس پر عساق کہتا ہے کہ شیخ ابن العربی چاہتے تھے کہ میں لاتینی زبان سیکھوں وہ دن آ گیا جس پر ہمیں لاتینی زبان کی ضرورت پڑ گئے پھر عساق بے خوشی سے کہتے ہیں کہ وا میرے شیر وا تم نے اس مردود خط کو حل کر دیا پھر اب چلو یہ سب ارترل صاحب کو بتاتے ہیں کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں دعوت اور جرگت چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد عساق بے ارترل کو خط دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور عساق نے ان کافروں کی زبان سمجھ لی ہے صورتی حال ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے سلطان کے محل میں کوئی ابو نکاس جسوس ہے اور سیمون اس جسوس سے آنسو چٹان پر ملنے والا ہے پھر ارترل وہ خط دندار کو دے کر کہتا ہے کہ تم یہ خط واپس تلکت تک پہنچا دو اور دمرول کو کہو کہ آنسو چٹان پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے نظر رکھے اور جائزہ لے کر آئے پھر ارترل آرتک بے کو کہتا ہے کہ دوان آنسو چٹان پر جا کر پتہ لگائے گا کہ وہ جسوس کون ہے اگر ہم وہ جسوس کا پتہ نہ لگا سکے تو پھر ہم نہ تو سلطان کی افادت کر سکتے ہیں اور نہ یہ زمینوں کی حالی بزار کے سرائے میں سیمون فلیپ اور ماریا موجود ہوتے ہیں فلیپ سیمون سے کہتا ہے کہ ابو نکاس کے ملنے کے وقت سلطان کا جسوس بھی وہاں آ سکتا ہے اس لئے میں ضروری اقدامات اٹھا لوں گا کائی قبیلے میں اسلحان اور علیمہ سلطان نکوش بنا رہی ہوتی ہیں اسی وقت وہاں ارترل آتا ہے اور اسلحان ارترل کو کہتی ہے کہ ہم نے سور تلو ہونے سے پہلے واپس جانا ہے اس لئے میں جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں پھر ارترل کہتا ہے کہ اسلحان کیا آپ کو کام ویسے ہو گیا جیسے آپ چاہتی تھیں اس پر اسلحان کہتی ہے کہ علیمہ سلطان کا شکریہ ہمارا کام ہو چکا ہے اس کے بعد اسلحان خاتون خیمے میں آرام کر رہی ہوتی ہیں پھر اس کو ارترل کی خیالات آ رہے ہوتے ہیں تو اسلحان کہتی ہے کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما یہ میں کیا سوچ رہی ہوں یا اللہ انہیں میرے دل سے نکال دے دوسری طرف سیمون کونیا سے آنے والے جسوس سے ملنے کے لئے تیاری کر رہا ہوتا ہے تو وہیں پر ترگت آ کر سیمون سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کسی لمبے سفر پر جا رہے ہیں اس پر سیمون کہتا ہے کہ میں پرانے دوست کو ملنے جا رہا ہوں پھر ترگت کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں سیمون کہتا ہے شکریہ ترگت لیکن میں اکیلا جاؤں گا کائی قبیلے میں خواتین حالی بزار روانہ ہونے کے لئے تیاری کر رہی ہوتی ہیں اسی وقت حلیمہ سلطان گندوز اور حیمہ خاتون بھی وہاں موجود ہوتی ہیں تب گندوز ارترل سے آ کر کہتا ہے کہ بابا میں امی جان کے ساتھ بزار جانا چاہتا ہوں اس پر ارترل گندوز سے پوئیتا ہے کہ کیا تمہارا بزار جانے کو بہت گل چاہ رہا ہے تو گندوز کہتا ہے جی بابا پھر ارترل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تمہاری مات تمہارے حوالے ہے اس کے بعد کائی قبیلے کی خواتین گوڑا گاڑی میں بیٹھ کر سیپائیوں کی نگرانی میں بزار کے لئے روانہ ہو جاتی ہیں دوسری طرف فرانسسکو اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل میں مجود ہوتا ہے اور اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ مجھے حلیمہ سلطان اور اسلحان دونوں زندہ چاہیے اگر ان کو کچھ ہوا تو میں آپ لوگوں سے اس کا حساب لوں گا ارترل اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ خیمے میں مجود ہوتے ہیں جمرول آنسو چٹان کا نقشہ بنا کر ارترل سے کہتا ہے کہ اس چٹان کے اردگرد ہر طرف جنگل ہے پھر آرترل بھی کہتا ہے کہ یہ خفیہ ملاقاتوں کے لئے زبردست جگہ ہے اس پر دندار کہتا ہے کہ اگر ہم ابھی روانہ ہو جائیں تو ہم انہیں گیرے میں لے سکتے ہیں یہ سن کر ارترل کہتا ہے کہ نئی دندار اس صورت میں ہم اجی طرح جال میں پھنس سکتے ہیں کبھی ایسے سراغ میں داخل نہیں ہونا چاہیے جس کا ہمیں پتہ نہ ہو کہ باہر کیسے آنا ہے اور ہم ایسے راستے سے جائیں گے کہ جو کسی کے وام و گمان میں بھی نہ ہو تو اسی ندی سے واپس آ جائیں گے اس کے بعد ارترل سب کو اپنا منصوبہ بتاتا ہے دوسری طرف علیمہ سلطان اور اسلحان خاتون دیگر خواتین کے ساتھ بزار جا رہی ہوتی ہیں تو ایک جگہ گوڑا گاڑی روک کر کوئی دیر آرام کرتی ہیں پھر جیسے ہی وہاں سے روانہ ہونے کے لئے تیار ہوتی ہیں تو فرانسس کو اپنے سپائیوں کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے فرانسس کو اور اس کے سپائی کائی سپائیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے کائی سپائی بڑی شجاعت سے ان ڈاکوں کا مقابلہ کرتے ہیں تب اسلحان اور علیمہ سلطان بھی اپنی تلواریں نکال کر ان ڈاکوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کرتی ہیں اسی وقت تاجر حسن گزرتے ہوئے چھپ کر یہ صورتحال دیکھنے کے بعد ارترل کو بتانے چلا جاتا ہے اس کے بعد ڈاکوں کا سیر تداد میں ہونے کی وجہ سے وہاں موجود کائی سپائیوں کو مار دیتے ہیں اسی دوران فرانسس کو کا ایک سپائی گندوس کو مارنے کے لیے تیر چھوڑ دیتا ہے تو گلبانوں گندوس کو بچانے کے لیے آگے آ جاتی ہیں تو وہ تیر گلبانوں کے بازو سے پار ہو کر گندوس کو بھی لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر علیمہ سلطان گندوس کی طرف بڑھتی ہیں تو فرانسس کو کا ایک سپائی علیمہ سلطان کے سر پر مارتا ہے تو علیمہ سلطان بے ہوش ہو جاتی ہیں پھر فرانسس کو اسلحان کو بھی ضرب لگا کر بے ہوش کر دیتا ہے پھر فرانسس کو کائی خواتین کو کہتا ہے کہ سب اپنے ہتھیار ڈال دو ورنہ سردار ارترل کی بیوی سمیت تم سب مروگے یہ سن کر کائی خواتین ہتھیار ڈال دیتی ہیں اور فرانسس کو کے سپائی اسلحان اور علیمہ سلطان کو آوا کر کے لے جاتے ہیں اس کے بعد ارترل جب اپنے ساتھیوں سمیت آنسو چٹان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں تاجر حسن ارترل سے آ کر کہتا ہے کہ حضور کام والی جگہ پر جاتے ہوئے آپ کی خواتین پر ڈاغوں نے حملہ کر دیا ہے اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو آپ کو بتانے کے لیے فران چلا آیا یہ سن کر ارترل گنگود کو کہتا ہے کہ فران قبیلے جا کر صورتحال سے اگاہ کرو پھر ارترل بمسی کو کہتا ہے کہ تم جانتے ہو نا کہ تم نے کیا کرنا ہے یہ سن کر بمسی باقی سپائیوں کو لے کر آنسو چٹان کی طرف چلا جاتا ہے اور ارترل تاجر حسن کے ساتھ اس حملے والی جگہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے دوسری جانب حالی بزار کے سرائے میں ترگت کے پاس دندار آتا ہے تو اسی وقت ترگت کے پاس ماریا بھی مجود ہوتی ہے تب ترگت دندار سے کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں کتنی بار بتاؤں کہ میں قبیلے واپس نہیں جاؤں گا پھر دندار کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے قبیلے کا سپائی ترگت اپنے قبیلے اور سردار سے غداری کر چکا ہے یہ سن کر ترگت دندار کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غداری نہیں کی اسی طرح دندار اپنا گریبان چھڑوانے کے بہانے ترگت کے ہاتھ پکڑ دے وقت بڑی ہشیاری سے خاطرالہ ترگت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے پھر کہتا ہے شرم کرو ترگت اس کے بعد دندار وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف سیمون آسو چٹان پر کونیا سے آنے والے جسوس کے انتظار کر رہا ہوتا ہے اور دوان جاریوں میں چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح بمسی اور سفدر بیڑیوں والے لباس پہن کر دوان کے پاس آتے ہیں دوان بمسی کو کہتا ہے کہ ارترول بھائی کہاں ہیں پھر بمسی کہتا ہے کہ ارترول بھائی نہیں آئے اتنے میں ایک شخص بہت سے سیمون کے ساتھ سیمون کے پاس آتا ہے اور اس نے اپنا موں کپڑے کے ساتھ چھپایا ہوتا ہے ناظرین وہ شخص امیر ساتین کوپک ہوتا ہے اور کوپک کا سیمون کی طرف چہرہ ہوتا ہے اس وجہ سے ارترول کے سیمون کوپک کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی ہوتے ہیں اس پر بمسی کہتا ہے کہ یہ منحوس جسوس کون ہے اس کے بعد ساتین کوپک سیمون سے کہتا ہے کہ تمام سرزمینوں کی سرحدے تبدیل ہوں گی اگر تم مجھے وہ دے دو جو میں چاہتا ہوں تو تم بھی اس کاروبار سے فائدہ اٹھاؤگی اسی دوران بمسی دوان سے کہتا ہے کہ ہمیں اس جسوس کا چہرہ دیکھنے کے لیے دوسری طرف والے بہاڑ پر جانا ہوگا یہ سن کر جیسے وہ اپنے چہرے چھپا کر وہاں سے اٹھتے ہیں سیمون کے سپاہی فلیب کی قیادت میں انہیں گیر لیتے ہیں پھر فلیب کہتا ہے یہ ہے سلطان علاودین کے چوہے دوسری طرف ارترول وہاں پہنچتا ہے جہاں ڈاکو فرانسسکو نے حملہ کیا ہوتا ہے وہاں ایک مجود ختون ارترول سے کہتی ہے کہ حضور علیمہ سلطان اور اسلحان ختون آغواہ ہو گئی ہیں ہم ان کی مدد نہیں کر سکے یہ سن کر ارترول پریشانی کی حالت میں بہت غم زدہ ہوتا ہے پھر ارترول کی نظر جب گندوس پر پڑتی ہے تو فوراں گندوس کے پاس جاتا ہے اور ارترول سمجھتا ہے کہ گندوس مر چکا ہے تب ارترول کے سبر کے تمام بندن ٹوٹ جاتے ہیں اور ارترول گندوس کا سر اپنی جولی میں رکھ کر اس کے چیرے پر ہاگ پھیرتا ہے اور اسمان کی طرح مو کر کے روتے ہوئے زور زور سے گندوس گندوس پکارتا ہے یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں کے دل لرز جاتے ہیں